یہ فتح و رسویہ شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں اور اسی بات کو میں نے کچھ علاگ انداز سے آسے کچھ سال پہلے کہا تھا تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی اور جو یہ حرکت کر گزرتے ہیں نا تو پھر پرابلم کیا ہو جاتا پتا ہے اس سامنے آنا تو دور چہرے دکھانے بھی لائک نہیں بچتے بھی اس وقت نہ میرے پاس کتاب تھی اور ہم اہل سنت کے ندیگ ان میں سے کسی آدنا صحابی پر بھی آدنا کہی دیا بولے آپ نے موقف کیا ہے یہ آلدت کر میرا ہی موقف ہے اس کے بعد بہت ست جملہ آلدت کا میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے وہ منادرے کے لئے رکھا ہے انڈرلائن کیا ہوا ہے لیکن اب وہ رک گیا میں یہی رک گیا کسی کو شوق ہو فتح و رضویہ خود جائیں تو اس لئے امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں بہت زبان سمال کے بولا ہے آج ایک طبقہ نکل پڑا ہے جو امیر معاویہ پر لانتان کرتا ہے اس تعلق سے اہل سنت کا موقف کیا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اس لئے بتانا ضروری ہے یہ فتح و رضویہ شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں اور اسی بات کو میں نے کچھ علاق انداز سے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی تو بیچارے پریشان ہو گئے وہ کیونکہ مسئلہ کیا ہے آج کل لوگ کرتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں اور میرا اپنا موقف ہے میں ایک جملہ دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے تنقیز سے پہلے تحقیق تحقیق اختلاف سے پہلے دلیل اور الزام سے پہلے ثبوت یہ رکھنا عقل مند کی نشانی ہے اور جو تنقیز سے پہلے تحقیق نہیں رکھتا الزام سے پہلے جس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اختلاف سے پہلے دلیل نہیں ہوتا اور بول پڑتا ہے مجمع میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا اور جو یہ حرکت کر گزرتے ہیں تو پھر پرابلم کیا ہو جاتا پتا ہے اس سامنے آنا تو دور چہرے دکھانے بھی لائک نہیں بچتے بچائے سامنے آنا تو دور چہرے بھی دکھانے لائک حالانکہ جس وقت میں نے جو جملہ بولا تھا امیر معاویہ کے تعلق سے اس وقت نہ میرے پاس کتاب تھی نہ میں نے اس وقت کوئی حوالہ کوٹ کیا تھا زمناً ایک تقریر میں جملہ آیا تھا بول کے گزر جاتا اس سے پڑا تھا اللہ کا فضل ہے جو چیز پڑھتا ہوں بھولتا نہیں ہوں یہ آل حضرت کی فتح و رضویہ کی ونتیسوی جلد ہے آل حضرت نے سے پورا رسالہ لکھا رسالے کا نام ہے سفرمبہ تین سو پچتہ رہے اس کا الاتقاد الاحباب یہ رسالے کا نام ہے پورا رسالہ لکھا اس پر کہ امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا ہے کیا موقع رکھنا ہے یہ نظریہ آل حضرت کا نہیں اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے جس کا آل حضرت نے بیان کیا اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفی و آل والاصحاب یہ کتاب کا نام ہے صفہ نمبر یہ پورا رسالہ یہ ہے اگر پوری باتیں بتائے تو اس کے لئے ایک تقریر کرنی پڑ جائیں گے پوری تین سو پچتر پہ آل حضرت کہتے ہیں کہ حضرت مرتضاوی عمر المومنین سیدنا علیہ مرتضا رضی اللہ تعالیٰ دہو جنوں نے مشادرات و منازات کی یعنی جنوں نے جھگڑا کیا اقتلاف کیا جنگ کی کس سے حضرت مولا علی سے اور اس حق معاف صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے یعنی وہ حق پر جو حضرت علی حق پر تھے جن کی رائے بھی حق تھی جن کی بات بھی حق تھی ان کی رائے سے ان کی بات سے جنوں نے اقتلاف کیا اس سے مختلف گئے اور ان اقتلاف کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مدد مقابل آئے علی کی بات کو نہیں سمجھ پائے علی کی بات کو نہیں مانا نتیجہ کیا ہوا ایک دوسرے کے مدد مقابل آگئے ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ ہوگئے مثلا جنگ جمل میں حضرت طلح و زبیر و صدقہ عائشہ اور جنگ سفرین میں حضرت عمیر مابیہ با مقابلہ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم اہل سنت میں نہیں اللہ تعالیٰ کہہ میں نہیں ہم ہم اہل سنت میں آپ اور میں نہیں آلہ عزت سے لے کر چودہ سو سال تک سارے ایمہ امام صحابہ تابعین ایمہ مشتہدین محدسین اولیاء قامین یہ ہم اہل سنت آپ اور ہم کیا اجمع کریں گے ہماری اوقات کیا ہے ہم کو آتا ہی کیا ہے ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں حق پر کس کو مانتے ہیں مولا علی حق پر تھے یہ ہمارا اہل سنت کا اجمع ہے اور ان سب کو حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت عائشہ حضرت تلہ زبیر عشرہ مبشرہ میں حالہ کے حضرت عائشہ ام المومنی نے امیر ماویہ ان سب کو مورد لردش مورد لردش یعنی ان سے گلتی ہوئی برغلط یہ گلتی پر غلط تھے و خطا خطا پر بھی تھے اور حضرت عصد اللہ کو بادر جہاں ان سے اکمل و عالی مانتے ہیں ان کو تم خطا پر بھی مانتے ہیں لردش پر بھی مانتے ہیں غلطی پر بھی مانتے ہیں اور مولا علی کو اس سب سے اکمل و عالی مانتے ہیں نہ ان سے غلطی ہوئی نہ خطا ہوئی نہ لردش ہوئی کہیں بھی مولا علی کہیں بھی ذرہ برابر غلط تھے ہی نہیں یہ عالی حضرت کا مسئلک ہے بھائی پھر کہتے ہیں مگر بیہما مگر یہ بیہما با لحاظ احادیث مسئورہ کہ ان حضرات کے منع کی عیداللہ کے بھی فضیلت میں روایتیں آئی ہیں کہ اشرا مبشرہ میں حضرت زبیر کے بارے میں روایت آئی ہے حضرت ام المومن عائشہ صدقہ کی فضیلت میں آئی ہے ان حدیثوں کو دیکھ کر زبان تانو تشنی ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے حق پر تو نہیں مانتے ان کو ہم ان سے غلطی ہوئی اور آدباً ہم اس کو غلطی نہ کہتے ہوئے بھی کیا کہتے پھر دوسرے فتوے میں لکھا ہے اب وہ بھی دکھاؤں گا تو وقت ہوں گا بے آئینی میں بتا رہا ہوں کہ عالد نے کئی جگہ لکھا ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہ غلطی تو ہوئی لیکن ان کا مقام مرتبہ اور ان کا عدب دیکھتے ہیں اس کو غلطی بھی نہ کہتے ہوئے خطائے اجتہادی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خطائے اجتہادی ہوئی ان سے حق علی کے ساتھ تھا اور کیسے حق پڑتے مولا علی ذرہ برابر بھی کئی غلط نہیں ہوتا ہے نا آدمی یہاں غلط تھا یہاں ٹھیک تھا یہاں تھوڑا سا غلطی ہوئی تھوڑی سی تھوڑی بھی نہیں ہوئی اور ہو کیسے جب رسول نے کہہ دیا کہ حق ادھر جدر علی ہے تو غلطی تو ماصلہ ہی نہیں تھا وہاں پر مگر چونکہ انہ صاحب رسول کا حضرت امیر مہویہ حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کے بھی فضائل حدیثوں میں رسول نے ان کی بھی تعریف کی اس بنیاد پر زبان تانو تشنی سے نہیں کھولتے ان کو برا بھلا ہم نہیں کہتے اور ان دوسروں کی حق میں نہیں کھولتے اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لئے شرعہ میں ثابت رکھتے ہیں کسی کو کسی پر ہواہ نفس فضیلت نہیں دیتے شریعت نے جو درجے ان کے بیان کیے افضلیت کے اسی درجے پر رکھتے ہمارا دل چاہتا ہے اس کو بڑھا دے اس کو گھٹا دے اس بنیاد پر ہم ہواہ نفس کسی کو بڑھاتے ہیں کسی کو جو شریعت نے ان کا درجہ متعین کیا اسی جگہ ہم رکھتے ہیں اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ و شعفی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں اور ہم اہل سنت کے ندیگ ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی ادنا کہی دیا بولے آپ نے پڑھے لکھے تو کچھ ہی نہیں بیچارے ہیں یہ عالدت کے لئے میں نے اس لئے کہانا ہے کہ تنقیز سے پہلے تحقیق اختلاف سے پہلے دلیل اور الزام سے پہلے ثبوت یہ تین چیزیں رکھنا عقل مندی کی نشانی ہے ہم اہل سنت کے ندیگ ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں ہے ادنا صحابی اور صفحہ نمبر تین سو ستتر پہ کہہ کہتے ہیں رسول لیجئے تین سو ستتر پہ کہتے ہیں کہ رہے امیر ماویہ میں نے پھر درجے گنائے کہ صفحہ دیلت کے کتنے درجے ہیں دس وہ بھی عالدت گنوالے اشرہ مبشرہ پھر یہ پھر یہ پھر کیا کہتے ہیں رہے امیر ماویہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے ادنا صحابی میں میں نے تو ادنا بھی نہیں کہا تھا بھئی میں نے کیا کہا تھا عام صحابی تو یہ بچارے نام نحاد علموں کو عام صحابی بھی سمجھ میں نہیں آیا یہی جملہ بارے شریعت میں پتا چلا بچارے غریبوں نے بارے شریعت بھی نہیں پڑی یہی جو اللہ مفتی احمد یار خان نئیمی نے اپنے کتاب عبیر ماویہ اہل نظر کی تحقیق کی نظر میں اس طرح کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے وہ بھی نہیں پڑی بچاروں نے عام صحابی کہی دیا میں نے عام کا اور عالدت کیا کہہ رہے عدنا صحابی اب دیکھیں میں جملے کی نذاکت بتاؤں میں کہوں بھئی یہ ہمارے یاسین بھائی بیٹھے ہیں یہ عام لوگوں میں ہیں اس میں کونسی توہین ہیں بھائی بھائی مفتی عبدالحلیم صاحب عام علماء میں سے ہے مطلب کوئی بہت بڑے عالم نہیں مجدد نہیں ہے بھائی وہ امام مشتہید امام نہیں ہے عام علماء میں ہیں فلا مفتی صاحب عام علماء میں ہیں اور میں کہوں فلا مفتی صاحب عدنہ علی میں سکت کون سا جملہ لگ رہا ہے آپ کو عدنہ دار لگ بھائی یاسین بھائی غلام یاسین بھائی عام لوگوں میں ہیں غلام یاسین بھائی عدنہ ہے آلہ حضرت یہ عدنہ لکھا ہے عدنہ ہے نہیں چھوٹا بلکل نیچے لے تپکے کا اور پھر یہاں لکھ رہے رہے امیر محابیت ان کا درجہ تو سب کے بعد ہے فتح مکہ میں ایمان لائے وہ افضیلیت کے دسو درجے میں ہی نہیں وہ صاحبی ہے زبان تانو تشتی سے ہم نہیں کھولے گئے ان کے بارے میں کیوں صاحبی کا درجہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے آقا نے کہا کہ اگر میرا ایک صاحبی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اللہ کی رام میں اور تم میں سے کوئی غیر صاحبی اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رام میں دے دیں میرے صاحبی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ اگر تم تا زندگی تمہیں زندگی لی جار تم نماز میں قیام میں گزار دو اور میرا صاحبی ایک گھڑی قیام کر لی اللہ کی بارگاہ میں میرے اُس صاحبی کے ایک گھڑی کے قیام کے برابر تمہاری زندگی بر کا قیام نہیں ہو سکتا امیر معاویہ صاحبی ہے لیکن جو شریعت کے جو جہاں اللہ نے کہا ہواے نفسے کسی کو کسی پر فضیلات تو آپ جو آخری میں ہے دست فعبزلیت کے درجہ میں نہیں ہے تو آپ کھیچتان کے نہیں ہم تو ماننے یہ تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے بڑے بڑے امام تمہارے خلاف ہے اس پر تو پوری کتاب ہے میری جاؤ انٹرنیٹ پر پڑھ لو افضلیت یہ صاحبہ کی ترتیب اس کا جواب تو دیا ہی نہیں انہوں نے آج تک نیٹ پڑھ لیے کتاب پڑھ لو آپ جا کے ایسے چوکی دیکھو وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہے سارے لنکڑ لیوے کہاں کتاب بل جائیں گی کہاں بیان مل جائیں گے سب ابھی ہمارے شمیم صاحب جو ایسے جوگے ممبر ہے آپ کو کچھ ایسے جوگے بارے میں تفصیلات بتائیں گے بھی آپ کو اور اس کا جواب تو میں ابھی نہیں دے رہا ہوں تو میں نے کسی اور جگہ کے لئے اٹھا کے رکھا کہ امیر معاویہ کو لاکر ہم پر تھوکتے کیوں ہو یہ بھی سمجھ نہیں پائے بیچارے اس کا جواب اتنا بھاری ہے کہ وہ مناظرے کے لئے رکھا ہے میں نے وہ ابھی پروگرام میں بتا کہ میں اپنا وہ ہتھیار ظاہری کرنا چاہتا ہمیں ظاہری لے کہ عالی حضرت نے کیا کہا ہے اب عالی کیا کہتے ہیں رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے اور حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنہ کے مقام رفی مراتیب بلند و بالا و شان منی عظمت و منزلت محکم و عالی تک ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزار ہزار رہوار برکبار برکردار ایسے کشادہ وہ فرا قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندہ سب بار رفتار ہوا سے بات کرنے والے تیز رو تیز گام تھک رہیں اور قطع مسافحت نہ کر سکیں عالی کی بارت ہی نہیں سمجھ میں آتی تو کیا بات کر دے بھئیہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن اتنا تو ہوں کہ عالی کی بارت تو سمجھ لیتا ہوں اب عالی کیا کہہ رہے ہیں کہ رہے امیر مابیہ اور علی ان کے درمیان میں کتنا فرق ہے کہتے ہیں حضرت مولا علی کے اور ان کے کہ ان کے شان رفی مراتی وعلا ان کی عظمت و منزلات دور دراز منزل لے کے ایک منزل پر اگر علی کھڑے ہیں ایک منزل پر مولا علی کھڑے ہیں دوسری منزل پر امیر مابیہ اور امیر مابیہ علی کی منزل تک ان کے مقام تک ان کے مرتبے تک ان کی عظمت تک پہنچنا چاہے ہزاروں گھوڑے تیز رفتار ایسے تیز رفتار جو برک بجلی کی طرح بھاگتے ہو ہواوں سے باتے کرتے ہو ایسے ہزاروں گھوڑوں لاکھوں کڑڑوں میل تائے کر لے تو علی کے ایک مقام تک نہ پہنچ سکے اتنا فرق ہے علی اور امیر مابیہ لیکن صرف ہمارا موقف کیا ہے یا عالدت کر میرا ہی موقف ہے اس کے بعد بہت سک جملہ عالدت کا میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے وہ مناظرے کے لئے رکھا ہے انڈرلائن کیا ہوا ہے لیکن اب وہ رک گیا میں یہی رک گیا کسی کو شوق ہو فتح ورز بھی خود جائیں صفحہ نمبر تین سو اٹھتر تین سو ستیتر تین سو پچھتر پڑھ لیں ویسے پورا رسالہ اسی پر ہے شوق ہو تو پڑھ لیں کہ عالدت کا موقف کیا ہے وہ سک جملہ میں آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں صرف اتنا ہمارا کہنا ہے کہ عالی حضرت کا بھی جو موقف وہ اس فقیر کا موقف اور موقف یہ کہ علی تو علی ہے حق پر علی ہے علی جو ہے بہت بلند و بالا ہے امیر معویہ ان تک نہیں پہت سکتے لیکن چونکہ امیر معویہ صاحبی ہے ان کی شان میں توہین نہیں کی جا سکتی دین کا خسارہ ہے حضرت امام نصیم الدین حضرت امام شاہب الدین خفاجی رحمت اللہ لے فرماتے نصیم الریاض ان کی کتاب ہے کہ عمیر معویہ پر لانتان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے عمیر معویہ پر لانتان کرنے والا کون ہے جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے اور ہم کیا معویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئے ہماری اوقات کیا ہے بھائی آئیے علی سے پوچھتے کہ علی کیا کرتے یہ مصند احمد ہے میرے آت میں کونسی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہے کسی کتاب ہے بجویہ میں سے بولے مصند احمد کس کی کتاب ہے بھائی نامی تو آگیا احمد ابن حمل کی مصند احمد امام احمد ابن حمل کی حدیث کی کتاب ہے خود حضرت علی مولا علی کیا فتوہ فیصلہ سنارے ذرا سن لیجئے انشورہ ابن عبیدین شورہ ابن عبیدین سے روایت ہے کالا ذقیرہ علی شام اندہ علی ابن عبی طالیب حضرت علی ابن عبی طالیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملک شام کا ذکر ہوا شام میں کون تھے امیر ماویہ اسی وقت ذکر ہو رہا ہے جب جنگ چل رہی ہے سفرین وغیرہ کے سب حالات چل رہے ہیں ان کے سامنے ذکر ہو امیر المومنین کہنے والوں نے کہا امیر المومنین امیر ماویہ کے جو ملک شام کے لوگ ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان پر لانت کیجئے کس پر لانت کیجئے شام والوں پر کیونکہ امیر ماویہ کا علاقہ وہاں کے سب لڑ رہے ہیں علی سے امیر المومن ملک شام والوں پر لانت کیجئے قال اللہ آپ نے فرما نہیں میں ان پر لانت نہیں کر سکتا انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا الابدالو یقونو نبی شام کہ شام میں عبدال رہا کرتے ہیں جس ملک میں عبدال رہتے ہو اس ملک کے رہنے والوں کو اگرچہ میرا اختلاف ہے میرا جھگڑا ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو میں لانت نہیں کر سکتا وہم آرباؤون رجولا اور ان عبدالوں کی تعداد چالیس ہے اور ان چالیس میں جب کسی ایک عبدال کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا عبدال فوراً منتخب کر دیتا ہے یسکہ بحمل غیش انی کے صدقے میں تم پھر بارش برسائی جاتی ہے وَيُنْتَسَرُوا بِحِمَلَ الْعَادَائِ اور انی کے تفیل تم دشمنوں پر فتح پاتے ہو وَيُسْرَفُوا اَنْ اَهِلِ الشَّامِ بِحُمُ الْعَزَابِ اور انی کے صدقے تفیل اللہ تعالیٰ تم سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے تو یہ ملک شام کے عبدال اور یہ ظاہر ہے جو اس وقت عبدال تھے علی کہہ رہے تو وہ عبدال کون تھے وہ صحابہ تھے تو شام کی یہ فضیلت آئی ہے ان صحابہ کی بھی فضیلت ہے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے چونکہ وہ بھی صحابہ ہے لہذا سب کا اعترام کرنے کی ضرورت ہے اس کو امام احمد بن عمل نے لائے مصند احمد میں حدیث نمبر 896 اور یہ حدیث بھی صحیح ہے امام حیثمی کہتے ہیں رجالو رجالو صحیح ہونے اس حدیث کے راہ بھی صحیح ہے حضرت امام ابن حسام الدین المتقی کنزل امال میں بھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے امام مناوی نے بھی اس کو حسن قرار دیا تو بہرحال یہ ایک مہنے بیچ میں اہل موقع بھی ظاہر کر دیا